ہمارے اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس لیے بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ ان کا کوئی دوست کو ساتھی کو عزیز ان کا دھکھرا سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا اور پھر ان کو سمجھایا یہ جاتا ہے کہ اگر تم انسانوں کا اپنا دکھ بتاؤ گے تو تم گمزور ہو جاؤ گے اگلا انسان خوف اور شرمندگی سے ہی سب کچھ اپنے دل میں ہی رکھتا ہے اور معذرت کے ساتھ شدید حال تو ہمیں اپنی جان بھی لے لیتا ہے خودکشی کیوں لوگ کرتے ہیں یار ان کے دل میں کیا چر رہا ہے ہم نے کبھی ان کی ہستی سمائل سے پوچھا ہی نہیں ہے ہمیں کبھی ہستی سمائل کے پیچھے کا درد پتہ ہی نہیں لگا اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اپنا دکھ صرف اللہ کو بتائیں میں اس چیز کا قائل ہوں اللہ قادر ہے علیم ہے سب کچھ ہے لیکن اس دنیا میں اللہ کا نائب انسان ہے تو کیا حکم نہیں ہے کہ گمزدہ کے گم بانٹے تکلیف میں ہے کوئی تو تکلیف دور کرنے کی کوشش کریں یہ بھی حکم میرا اللہ دیتا ہے لیکن یہ دنیا تب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی جب تک آپ اس کی قاتلانہ سوچ میں قتل نہ ہو جائیں تب محبتیں پھوٹ پڑتی ہیں ہر کوئی گلے لگانے کو پھرتا ہے وہ شاعر برا خوبصورت شیر کہتا ہے حال نہ پوچھا جیتے جی ارس کریں گے مرنے پر یہی حال آج ہمارے معاشرے تو برائے مہربانی جہاں تک ہو سکے دکھ حیاروں کے دکھ سن لیا کریں ان کو پتایا کریں کہ ہم مل کر نبٹ لیں گے اور سننے والے کان بنے جناب بولنے والے تو ہزاروں مل جائیں گے اور جو لوگ دپریشن کا خود شکار ہے ان کو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر تم پریشان ہونا اور دپریشن میں ہوا کی تو کل صبح جب تم اٹھونا تو سب سے پہلے اپنا بستر خود ساف کرنا خود سیٹ کرنا اپنا بستر اگر آپ مرد ہیں تو جا کے شیو کروائیں اپنی داری بنوائیں اپنی کٹنگ کروائیں سونے سے اٹھنے کے بعد شاور ضرور لیں رات کو سونے اور صبح جاگنے کا وقت سیٹ کریں اور پھر اس پہ عمل بھی ضرور کریں کھانا چاہے ایک نوالہ کھائیں مگر وقت پر کھائیں ایک ڈائری یا کتاب لے لیں اور اس کے ایک صفحے کو روز پریں یا ایک صفحے کو روز لکھیں اور سب سے بھر کر کوئی فیزیکل گیم یا فیزیکل ایکٹویٹی اپنی زندگی میں دازمی شامل کریں یاد رکھیں روٹین لائف ڈپریشن سے نکلنے کا پہلا قدم پہلا سٹیپ ہوتا ہے کیونکہ ڈپریشن ہمارے دماغ کے اس حصے کو متاثر کرتا ہے جس نے روٹین لائف کو سیٹ کرنا ہوتا ہے اس لیے ڈپریشن لوگوں کی زندگی کی کوئی روٹین نہیں ہوتا اگر آپ ڈپریشن کی جر کوئی پکڑ لیں گے تو کچھ ہرسے میں سب کچھ بہتر ہو جائے گا اور آپ پہلے کی طرح ایک مسکراتے انسان بن جاؤ گے ہر چھوٹی موٹی پریشانی ڈپریشن نہیں ہوتی ہر چھوٹی موٹی بات اداسی پریشانی ڈپریشن نہیں ہوتی لیکن ہم اس کو ڈپریشن سمجھ لیتے ہیں اس کو ڈپریشن مد سمجھیں لیکن اس سے نکلنے کے لیے بھی اسی روٹین اور انہی سٹیپس کو فولو کر رہے یہ وہ سٹیپس ہیں جو سائیکولوجسٹ کسی بھی مشکل پریشانی یا ڈپریشن میں گھرے لوگوں کو بتاتے ہیں